السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تقریباً یہ تین چار دن کا ولوگ ہے جو میں نے ایک ساتھ تھی جو ہے نا وہ پھر ایڈٹ کر لیا ہے ایکچلی چھوٹا چھوٹے کلپس بناتی رہی ہوں کوئی حاصل جو ہے نا وہ کام نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایڈ کی تھوڑی سی تیاریاں کاری تھی مطلب کلیننگ ہو گئی کوکنگ ہو گئی پریچ کو کلین کرنا ہے پریچ کو جو ساف سوپ کرنا ہے وہ ساری چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ سب ہی گھروں میں جو نا وہ ایڈ سے پہلے کی جاتی ہیں چاہے وہ چھوٹی ایڈ ہے چاہے وہ بڑی ایڈ ہے تو بس پھر میرا بھی یہی سب کچھ چل رہا تھا تو بس جیسے جیسے مجھے لگتا تھا کہ چلو میں ابھی تھوڑا سا ریلیکس ہوں تو میں ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں تو وہ میں کر لیتی تھی تو یہاں پر جی ناشتہ ہوا چونکہ بچوں کو چھوٹیاں ہیں تو وہی تھوڑی سی جو ہماری روٹین جو ہے تھوڑی چینج ہے لیٹ چل رہی ہے تو بس ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے پورا دن جو ہے نا وہ آج کہہ لیں کہ کلیننگ وغیرہ کی پچھلے دونوں رومز میں نے ساف کیا اس کے بعد میں نے جو ہے فریج کو ساف کیا دھویا واجنی جو ہے اس آئی کو میں نے اچھے سے دھو لیا لیکن اوپر میں نے ویسے ہی ساف کر دیا اور مطلب اسی میں میرا تقریباً سارا دن جو ہے نا وہ چلا گیا تو یہاں پر پھر ناشتہ کیا ہوا تھا تو ابھی جو نا وہ مجھے لگ رہی تھی بوک تو دن میں یہ ہے کہ جوس وغیرہ ملک شیک وغیرہ پیتے رہتے ہیں بچے مطلب جب بھی دل کرتا ہے تو بنا لیتے ہیں کبھی ملک شیک کبھی کوئی چیز تو اس طرح سے جو نا گرمی میں آپ کو پتہ ہے کھانا ذرا کھم کھایا جاتا ہے تو پھر وہ ہی کھم تو یہاں پہ نا پھر مجھے اتنی سف دوک لگی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں تو پھر پھر میں نے کہا فٹا فٹ سے جو نا وہ چاول ہی بن سکتے ہیں پلاو پھر میں نے فٹا فٹ بنایا چکن پلاو اور ساتھ میں میں نے پھر دہی بلے بنا لیا پہلے میں نے بولا کہ رائتہ بنا لیتی ہوں پھر میں نے کہا سارا سامان ہے بلے بھی پڑے ہیں سب کچھ ہے تو دہی بلے بنا لیتے ہیں تو بس میں نے جھٹ پٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے گھنٹے میں تقریباً میں نے یہ دونوں چیزیں بنا لی اور بچے جو بائر گئے ہوئے تھے ہزبنڈ بھی گئے ہوئے تھے جانا وہ لینے فروٹ وغیرہ اور سبزیاں چونکہ آپ کو پتہ آگے عید ہے تو پھر یہاں میں نے کہا کچھ سبزیاں وغیرہ لے آئیں فروٹ لے آئیں تو یہاں پہ پھر نا ملے گا عید کی چھٹیوں میں جو ہے نا تین چار دن کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی اگر ملے گی بھی تو وہ فریش نہیں ہوگی تو پھر میں نے کہا چلیں ہم لے آتے ہیں تو وہ پھر ہودی گئے ہیں دونوں کو ساتھ لے گئے تھے علیان کو بھی اور روحان کو بھی وہ ذرا منڈی جائیں گے ساتھ کے بعد کا ٹائم ہے مثلا تھوڑی اسی کہہ لیں کہ گرمی کم ہوئی تھی تو پھر ہی وہ گئے ہیں اور میں ابھی ساتھ ہی کچھن میں آگئی تھی تو بس یہاں پہ میں نے فٹا فٹ سے مسالہ بنا لیا چکن کا سمپل سا پیاز میں نے فرائی کیا درک لسن چکن اس کو فرائی کر کے اس میں میں نے کھڑے سارے مسالے جو گرم مسالے ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں اور ابھی میں نے اس میں ٹماتر ملچے ڈال دیا اور اس میں میں نمک اور کٹیوی لال مرش ڈالوں گی بس پلاو میں جو نا میں یہ چیزیں ڈالتی ہوں ہاں یہ نہیں ملا پلاو تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے سنف اور جو ہے نا چوکہ دنیا اس کا وہ جو وغیرہ نکال کے بنتے ہیں وہ زیادہ زیادہ اچھاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم میں رہ پس کم تھا ٹائم بھی اس کے بھوک لگتی تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی بنا لیتے ہیں اور ایسے بھی میرا دل تھا کہ جو بھی گوشت چکن سب کچھ جو بھی ختم کر لیں تو جگہ بن جائے گی مطلب گوشت آئی جاتا ہے ہمیں جیسے کہ ایک دم سے تو نہیں مطلب جیسے 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 یہ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے تو پھر وہ لوگ بھیج جاتے ہیں مطلب جن بچوں کو یہ ٹویشنز پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ وہاں سے پھر ہمیں آتا ہوتا ہے تو پھر بھی میں ساف کر لے ویسے بھی اگر انا بھی آنا ہو جائے ہم چھوٹی اید پہ ایک طرح سے پورے گھر کی اچھے سے کلیننگ کرتے ہیں تو اسی طرح پھر بڑی اید پہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ضروری نہیں کہ گوشت کے لیے فریج کو ساف کیا جائے تو بس پھر میں نے کر لیا اور یہاں پہ جی میں نے پھر پلاو کو بس پائنیل کر دیا چاول ڈال لے اس میں میں نے پھر اس کے بعد دھنیا وغیرہ ڈال دیا دھنیا کتنا پیارا لگ رہا تھا چا میرے بڑا دل کردہ ہے اس طرح نا دھنیا زیادہ سا ڈال کے میں بناوں لیکن پھر بچے نہیں کھاتے ہیں لیان اتنے نہرے کرتا ہے ایک ایک پتہ نکال لے گا ٹرماتر جو بھی اس کو نظر آئے گا میں اس نے نکال لے تو پھر بھی میں ڈال دیتی ہوں تو بس پھر میں نے توے کا دم لگایا ایکچولی نا یہ جو برطن ہے نا یہ میرے شادی کے برطن ہے یہ ان کے نیچے جو باتم ہے وہ بلکل پتل ہے اور جو سائیڈے ہیں وہاں سے تھوڑا ہیوی اور سیکھ نہیں لگتا مطلب کھانا بنانا اس میں بہت زرہ نہیں اس میں بہت مشکل کام ہے سائیڈوں سے سیکھ لگتا نہیں اور نیچے سے پٹا پٹ سے جل جاتا ہے تو پھر میں نے کہا چلو میں توے سے دم لگا لیتی ہوں یہ میرے پاس نے چار چار کا سیٹ پڑا ہے تو میں نے کہا چلو یار تو بہرحال جی پھر میں نے فٹا فٹ سے یہ دیکھیں چنے بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اید کے لیے میں نے جو اپریپیشنز کیے چنے بوائل کیے ادھرک لیسن کا پیسٹ بنائے اب ساری ویڈیوز ہیں میں نے نہیں بنائی تو یہ سب ہی لوگ تیاری کرتے ہیں اور دہی بھلے بنانے کے لیے جو بھلے تھے وہ میں نے رمضان کے بنے میں رکھے تھے دوبارہ ہم نے بنائے ہی نہیں ہے تو فریز ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے پھر نکال لیا بونڈی بھی رکھی ہوئی تھی اور میں نے کہا چلو دی بھلے بنانچنگے تو یہ ہے کہ اید پہ چاٹ وغیرہ یا کچھ ایسا بنانا ہو تو چنے جنب بوائل ہونے چاہیے میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو دکھایا بھی تھا تو اس کے علاوہ پھر میں نے آگے چل کے آپ دیکھیں گے میں نے شامی کو وہ بھی بنا کر رکھ لیا تھے وہ بھی ہتم ہوئے تھے میں نے چھوٹی چھوٹی تیاریاں کر لیا ہے یہ ویسے کام ہم عام روٹین پر بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی اید سے پہلے تھوڑے پراپر سارے کام ہو جائیں ہاں میرے گھر میں اید پہ کوئی نہیں آتا میں نے اکیلے ہی ہونا ہوتا ہے تو پھر بھی میں اس کو بھرپور طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ میں صفائیاں کروں اور مجھے سارے کہتے ہیں تمہارے گھر کونچا کسی نے آنا ہے اکیلے ہونا ہے کوئی بات نہیں نہ بھی ہوئی تو مجھے کہ بھر بھی شک کوئی نہ آئے اپنے دل کو تو اچھا لگتا ہے کچھ چیزیں اپنے دل کو اچھا لگنے کے لیے بھی ہمیں کر لینی چاہیے تو میری شروع سے عادت ہے کہ امی کے گھر دی تو میں تب بھی چونکہ میں بڑی وین تھی اور میری جو چھوٹی وین وہ میرے سے تقریباً آٹھ سے نو سال چھوٹی ہے تو مجھے بڑا ہوتا تھا مطلب اید تہوار پر مطلب میں نے صفائی آن کرنی تب تو ہے ہم لوگ کھلے ڈلے ماحول والے بندے یعنی کہ چھتے بھی دونی اور سیڑھیاں دونی سیڑھیاں ہماری بائر کی طرف ہوتی تھے وہ بھی دونی ہمیں تو ہر چیز دونی بستر دونے ہر چیز کو ساف سترا کرنا یہاں تک کبھی ہوتا تھا کہ پینٹ وغیرہ بھی ہم کر لیتے ہوتے تھے تو اچھا لگتا ہے بھئی پتہ چلتا ہے کہ ہاں عید ہے انہی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے ورنہ آج کال آپ کو پتہ ہے عید وغیرہ کا پتہ ہی نہیں چلتا خاص کر کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ تو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا اسلام آباد بیسے اوورال دیکھنے میں سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن آپ یقین جانے میں تقریبے مجھے دس گیارہ سال ہو گیا لیکن مجھے مزہ نہیں آیا وہ بھلا مزاج ہوتا ہے مطلب اس طرح سے نہیں مزہ آیا تو بہرحال جی کوئی بات نہیں وقت کو گزار نہیں ہے تو بس ہم گزار رہے ہیں چاہاں موسم تھوڑا اچھا ہو گیا تو میں بھی آپ کو بائی دکھا رہی تھی یہ کہ سیکنڈ ٹائم ہوا وغیرہ چل جاتی ہے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے اور بس جی یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ تشریف لے آئے تھے تو میں نے کہا بس میں ابھی تھوڑا ہاتھ اپنا تیز چلا ہوں کیونکہ سب کو بھوگ لگی ہوئی تھی صبح ہلکا سا ناشتہ کیا ہے پھر انہوں نے ملک شیخ وے گھر پیا ہے اور مطلب اس طرح سے بچوں نے کوئی نہ کوئی سنیک وغیرہ جیسے بسکرین یا کچھ رکھے ہوئے تھے وہ ہی کہا میں آج لگی ہوئی تھی صفائیوں میں تو میں نے کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیا بلکہ میں نے نا آج سوچا میں نے کہا یار مجھے چاہیے تھا کہ اچھا سا ناشتہ کرتی لیکن بچوں کی ذریعتی کہ ہم نے یہی کھانا تو پھر میں نے پھر وہی بنا لیا اور آپ سب کو میری طرف سے حج کی بھی مبارک ہو اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جیسے کاموں سے فری ہونا تو میں نے یہ لگا کے بیٹھ جانا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اچھا مجھے یہ نا جب ہم چھوٹے تھے تو دادی ماں جب بھی مطلب حج حطان لائیو دکھاتے ہوتے تھے تب ٹی وی پہ تو انہوں نے کہنا کہ مجھے نہ لگا کے دے دو اور وہ سارا دن مطلب بیٹھ ہی رہتی تھی وہ ہی دیکھتی رہتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مطلب مجھے بھی بلائیں ہمیں بھی بلائیں ہم بھی جائیں تو بہرحال جی میرے دادی ماں تو ہیر نہیں گئی لیکن میرے ابو ماشاءاللہ سے دو دفعہ گئے تھے اور دو ہزار دس میں جب ابو گئے تھے تو دیکھیں ہمارے والدین سچ میں ہمارے لئے بہت کچھ کرتے ہیں جب بندہ خود پیرنٹ بنتا ہے نا پھر بندے کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یار کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں بچوں کے لئے قربانیاں دیتے ہیں تو مجھے ایمین سلے میں کہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ابو میرے گئے تو ہمیں ہم پیچھے سے چونکہ سارے بیان بھائی تھے ابھی کوئی بھی کام اگرہ نہیں کرتا تھا بس میں نے سکول پڑھانا پرائیوٹ سکول میں پڑھانا سٹارٹ کیا ہوا تھا تو ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑھ گئی تو ہم نے ابو سے بولا حالانکہ ابو گئے وے تھے تو ابو پاس پہلی ہرچہ پورا تھا تو ہم نے ابو سے بولا جی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے ہم نے وہاں سے پیسے بھیجے تب دس ہزار بھیجا تھا تو ہم نے ہرچہ کیا ہی تھی اور مصبب ہم نے سوچا نہیں یا میرے بیزاری بات ہے ہمارے پاس تو کوئی اور تھا ہرچہ کم پڑھا تو ہم نے ابو کوئی کہا تو انہوں نے اپنے ہرچے میں سے جو وہ ادھر انہوں نے کرنا تھا تو ادھر سے انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے تو ہم نے مطلب اپنا ٹائم بزارا اور کل میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی گرمی اور کتنی سختی اور کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ تو میں نے کہا ابو گئے تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس بیسے کم ہوتے تو میں دو دو دفعے سے گئے تھے فرچ ٹائم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے حالات تھے لیکن سیکنڈ ٹائم اتنا اچھا نہیں تھا لیکن وہ لے کر گئے اور اس میں سے انہوں نے ہمیں بھیجا اور جب وہ آئے آپ یقین جانے کہ اتنے کمزور ہوئے تو ہم نے پوچھا پھر انہوں نے دیکھو انہوں نے اپنے مطلب ہرچے میں سے ہمیں بیج دیا تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم پیرنٹس کا کبھی بھی کہلیں کہ احسان جانا وہ نہیں چکا سکتے ہیں سچ میں تو مجھے کل میں اتنا روئی ہونا اس بات پر میں کہ دیکھو بلکل ہم سوچتے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا تھا تو بہرحال جی آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ میرے ابو کے درجات بلان فرمائے انہیں جنت میں جگہ دے آپ سب لوگ ضرور دعا کریں کل مجھے ابو کی بہت یاد آئی تھی تو اچھا یہ چھوٹی سی سٹوری تھی اور اگر نہیں ہے تو ان کے لئے بہت ساری دعائیں کیا کریں اور بس یہاں پہ بلوگ دیکھ چال رہا ہے میں نے بلوگ دیکھا ہی نہیں آئی اور یہاں پہ یہ نیکس ڈی تھا تو میں یہاں پہ شام کے ٹائم کھانا بنا رہی تھی اور یہ چکن جو میں نے رکھا تھا اس کے لئے بہرحال میں نے پھر بنا دیا میں نے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں ذہن میں تھا کہ ایک ڈیڑ کلو چکن ہے تو آدھا کلو چلی جائے گی لیکن آدھا کلو سے تو آج میں نے تھوڑا سا ڈیفرین طریقے سے بنایا تھا اس کو چکن کو تھوڑا فرائی کیا اس میں ادھا اکلسن اور پیاز بھی اس طرح سے ڈال کے اور پھر اس کے بعد میں نے دال ڈال کے اور سارے مسالے وغیرہ ڈال کے تو میں اس طرح سے بنائے تھے اور ساتھ میں میں پھر سبزی بنا رہی تھی سبزی بھی فریج میں رکھی ہوئی تھی دو تین دن پہلے جب آئی تھی سبزی ساتھ دو ہفتے سبزی ساتھ ہی آتی ہے اور میں قدو مارو اس طرح کے سبزی ہفتے میں ایک سے دو دفاع ضرور بنتی ہے ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ان کو بڑی اچھی لگتی ہے پہلے میں نہیں اتنا کھتی تھی مطلب مجھے ہوتا جو ونگ کے پیسی ہوتے ہیں وہ میں ڈال دی میں کہا اس میں تو مسئلہ ہونا ہے نکالنا ہڈیاں یا نکالنا اس طرح کی پیسی سے چکن کے وہ میں پھر سالن میں ڈال دی میں کہا میں دو چار پیس رکھوں تو میں اس میں ڈال دی تھے اور بس یہاں پہ میں مسائلے ڈالے نمک میرچ حلدی وہی سیمپل سے مسائلے ہوتے ہیں ڈال کے میں پانی ڈال دیا اور اس کو پکنے دیا اور پھر پک گیا تو میں چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا کباب بنا لئے تھے لیکن کباب کی جو فائنل لوگ میں میں دکھا دوں گی ابھی میں کوئی نہیں بنائے چلو لاسٹ یر کہ رہی ہوں لاسٹ عید پہ چھوٹ عید میں وہی پہ درزیاں اس کو دے کر آئی تھی چلو سی دے گا لیکن اس نے سلائی نہیں گئے میں نے کہ چلو اس دفعہ پر رہن دو اب میں کیا کر ہوں تو میں نے کہ کوئی بڑی عید کپڑے میں دکھائے تھے آئے تھے جو میری سبسکرائبر ہیں میری بہن بنی ہوئی انہوں نے بھیجے تھے تو بڑے میں نے بہن لیں گے تو ایک سوٹ میں نے کہا تھا ان کے بابا کو ایک ایک لے دیتے ہیں اب وہ تو سلہ نہیں ہے وہ جب سلے گا تب ہی کی بات اللہ حیر کرے اور بس یہاں پہ سلن بھی تقریبا بن گیا اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی اور دوسری طرف کباب کا مسالہ وہ بھی چھوڑ دوں گی کھلے مطلب بکاؤں گی پریشر تو لگنا نہیں تو اس کو ایسی تقریبا آدھا گھنٹہ پونہ جو میں بناؤں گی تو یہ گل جائے گا تو پھر اس کو میں چاپ پر میں ڈال کے چاپ کر لوں گی اور بس شامی میں نے پھر بنا لیے تھے لیکن میں نے ویڈیو کو نہیں بنائی وہی جہاں سمجھ آ رہی تھی بس کام کر رہی تھی بھاگ دوڑ رہی تھی یہ چار دن سے جو نا اتنی میری بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے جس کا کوئی حوال نہیں ہے تو بہرحال یہاں پہ پھر کھانا بند رہا تھا بھی تو ملشک بن گیا تو میں نے چلیں ملشک پی لیں بچے اور پھر اس کے بعد میں نے برطن دوئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر گئے بچوں کو لے کے ان کے کپڑے دیکھنے تھی کوئی میں نے آپ کو بتایا لیکن جانا تو پھر ان کو تھوڑی در پارک لے گئے وہاں پہ تھوڑی در ہی کھیلے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں ماما چلیں گرمی تھی نا تو پسینے آرہے تھے تو کہہ رہے تھے ماما چلتے ہیں پہ یہاں پہ پی ایان گارمنٹ پہ ہوں شلوار کمیز تو کوئی نہیں سمجھ میں آئی کوئی ہاس تو میں نے پینٹو شرٹ لی ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور پرائس بھی بتاؤں گی ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک تھا تھی اب میں سوچ رہی تھی کہ شلوار کمیز لوں یا یہ لوں شلوار کمیز اچھی کوئی نہیں لگی چلو یہ لے پہلے چھ سے آٹھ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو جو بھی کام کرنا ہم نے اسی میں کر جانا تو آنے جانے میں پتے نہیں چلتا ٹائم کا پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے برگر کھانے بھی ہم نے بیٹھ گئے دوسرے بچے بھی بیٹھ کھا رہے چلے دوسرے لوگ بھی بچوں کو تھوڑی دیر بچوں کے لئے بندہ اتنا کرتا پھر ان کے لئے ٹائم نکال مجھے بڑا ہوتا ہے بچہ اداس ہو جانے میرے دل بڑا اداس ہوتا ہے اس معاملے میں بس پھر ہم لوگ آگے تھے گھر وغیر آگے میں کوئی نہیں ویڈیو بنائی کباب بنا دھونے تھے وائٹ والے کرٹن ہے لیونگ روم میں صبح اٹھتے ساتھ دھو کے وہ لگائے ہیں چل سو چالی لگی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھے کہ میں ویڈیو نہ بنا ہوں دو تین دن پھر چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو چلیں وہ بناتے بلکہ انسٹرگرام پر میری کچھ چیسٹرز کے میں سے جال رہے تھے کہ آپ کھا ہیں آپ کیوں نہیں بنا رہی میں نے کہ کیا ویلاغ بناؤں جا رہی رہی اچھا جی بہرحال یہاں پہ ناشتہ ہو رہا ہے یہ میرے پراتھا اور رات کو کل جس بنائے بناتے چیس رہا ہے رہا ہے رہا ہے سنو زی رہا ہے سن خوال شاپنگ مجرے کرنے بچوں نہیں کرنے سی بچوں نہیں کرنے سی جو بھائی پاس ہمیں جائے تو بچوں کو لے بچوں کو لے بچوں کو لے بلوگ کنھا لے تو میرا فیٹس ہوگی دیکھو میرا یہ حال ہے وہاں سے نکلے بلوگ سٹارٹ کر لے میرا دماغ کہاں ہوتا ہے وہ نہیں سمجھاتی تو بہر آل جی پھر یہاں پر وہ لوگ کر رہی تھے اپنی شاپنگ میں نے کہا بھئی میں کیا دیکھوں جنٹس کی سائی پینک شرٹس للا سیکشن میں خوشے ہوئے تھے تو میں کتنی در کھڑی کی پر میں باہر آگئی میں نے کہا آپ لوگ دیکھو آپ لوگوں نے دیکھنا لے تو میں بچوں کو لے کے باہر گھومتی کرتی ہوں تو بس ہی ہم توڑے در یہاں پر ہم نے ٹائم سپینڈ کیا پھر اس پر ہم لوگ گھر آگئے اور پھر وہ لوگ اسی وقت چلے گئے تھے بس وہ مجھے کہہ لیں کہ عید ملنے آئیتے کہہ رہے ہیں آپ نے ایک طفا آرہا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے پاس آگئے مل جائیں تو میں نے کہا چلے جی بہت شکریہ چلو آگے گھوم کیا اس طفا گرمی بھی بہت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ ہم جانے رکھے جائیں گے باقی اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیونکہ انسان ضروری نہیں کہ جو سوچ رہا ہو وہ ہی ہو اور یہاں پھر میں ایسی ویڈیو بنا دیتی شیئر پیارے کپڑے تھے ماشاءاللہ پہلے میرے دل کیا ہمیں جا کر دیکھوں پھر میں نے کہا کہ ہی نے کچھ پسند آگیا تو تو مجھے لے نہ پھٹ جائے گا تو پھر میں نہیں گئی اندر نہیں گئی باہر سے بس میں ویڈیو کنائی بچوں کو دھوڑا سا ہم نے گھمایا پھر آیا پھلایا اور پھر ہم لوگ جو گھر آگئے تھے اور بس یہی تک تھا میرے آج کا یہ بلوگ انشاءاللہ میں آپ سے ملنے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے تو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا thank you so much for watching اور سب کو میری طرح سے بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کرے میرے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ میرے لئے بہت سی آسانیہ کرے thank you so much for watching جی اللہ حافظ بائے بائے اللہ حافظ بہت سی آسانیہ اللہ حافظ بہت سا خیال رکھے اللہ حافظ بہت سا خداب اللہ حافظ بہت سا خیال و document اللہ حافظ بہت سا خیال رکھے مانو ماما طرف دیکھیں